فرقیں کہیں نام سے بن گئے لوگوں کے اور کہیں شہروں کے نام سے بن گئے کہیں قصبوں کے نام سے بن گئے اور پرورش کرنی تھی فرقوں کی آر لیا سنیت کا آر لیا مسلک کا آر لیا لوگوں نے قادریت کا اور چشتیت کا اور اس کا اور اس کا مگر کیا کسی چشتی نے کسی قادری کو برا کہا اتفاق ہے گی نہیں چاروں کا چاروں سے اتفاق ہے گی نہیں کہیں کوئی اختلاف ہے چاروں کا کوئی کھان پان بند ہے کہیں تو جہاں کھان پان بند نہیں ہے وہاں تو دین ہے جہاں سب کچھ ہے مگر جب فرقیں بنائیے گا تو پھر ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بھی حرام کیجئے گا جب فرقیں بنائیے گا تو آپ امت بننے ہی نہیں دیجئے گا آپ نے فرقہ بنایا اسی لیے ہے کہ امت کو توڑا جائے اور امت مسلمانوں کو نہ بننے دیا جائے مسلمانوں نے فرقے رکھے جائے اسی لیے وحدت امت کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے جس کا نام قرآن ہے اور دیکھئے عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا انہوں نے جب فرقے بنائے تو انہوں نے آپس میں اتنا ایک دوسرے کو کافر بنایا ہے وہ چاہیے وہ ہوں چاہیے یہ ہوں ان کی روش پہ جگہ جگہ کہا گیا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ اگر ان کی روش پہ چلو گے تو تمہارا بھی وہیسی انجام ہوگا کہا گیا یا نہیں کہا گیا غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سمجھا دی جائے تو چلی جب امت تو انجام بھی وہی ہو رہا ہے گھر گھر فرقہ امت کی بات کیجئے تو سارے فرقے والے مل کے آپ کو کافر بنا دیتا ہے اور خداوندہ یہ تیرے سادہ رو بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری سلطانی بھی ایاری ہے